اس لیکچر میں ہم نے بہت سارے اگزامپلز کو یہاں کریٹ کیا ہوا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو لوکل وریبل ہے اسے ہم کہاں پر ایکسس کر سکتے ہیں یعنی کہ وریبل کا سکوپ کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس لیفٹ ٹاپ کورنر کے اگزامپل سے یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو میتھڈ ہے ای بی سی اس میتھڈ کے اندر ہمارے پاس کچھ کوڑ ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک وریبل ڈیکلیر کیا وریبل اے اور اس کو ففٹی سے نیشلائز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی پھر بہت سارا کوڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ وریبل اے کہاں پر ایکسسیبل ہے اسے سمجھنے کے لیے میں یہاں پر ایک گرین ریجن کریٹ کرتا ہوں یعنی یہ وہ ایریہ ہے جہاں پر یہ وریبل اے ایکسسیبل ہے اور اس کے علاوہ اس variable declaration سے پہلے اسی method کے اندر کا یہ وہ region ہے جہاں پر یہ variable accessible نہیں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارا variable ہے یہ ایک local variable ہے اور method کے اندر جب ہم نے اس variable کو create کیا تو کیونکہ method کا code top down order میں sequentially execute ہوتا ہے اس لیے جس moment پر یہ variable create ہوگا اس کے بعد اس method کے ہی اندر وہ accessible ہوگا تو اب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو variable ہے یہ کہاں پر accessible نہیں ہے یہ یہاں پر accessible نہیں ہے ان فیکٹ اس method کے باہر بھی یہ کہیں پر بھی کسی کو بھی accessible نہیں ہے ہاں یہ variable اسی method کے اندر declaration کے بعد available ہے تو اس method کے اندر ہی access کر پائیں گے لیکن declaration کے بعد access کر پائیں گے اب آتے ہیں ہم دوسرے example پر یہ رہا ہمارا second example اس example میں ہم لوگوں نے ایک variable create کیا ہے method کے اندر int variable a اور اس کو 20 سے initialize کیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک loop create کیا ہے یعنی کہ ایک اور local block create کیا ہے تو method کے اندر ہم نے ایک local block بنایا for loop کے تھو اور اس loop کے اندر میں نے اس variable a کو پھر سے access کیا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اور اس loop body کے اندر بھی میں نے اسے access کیا ہے in fact جب یہ loop complete ہو گیا اس کے بعد بھی ہم access کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم کوئی variable create کرتے ہیں method کے اندر تو جہاں ہم نے declare کیا ہے اس کے نیچے پورے entire region میں اس method کے اندر وہ accessible ہوتا ہے پھر اس region میں کوئی local block بھی ہوگا تو اس کے inside بھی یہ variable accessible ہوگا تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ جس method کے اندر ہم نے direct اس variable کو create کیا ہے اس method کے اندر declaration کے بعد پورے entire method میں accessible ہے even though اس کے بعد کوئی اگر nested block ہے تو اس کے اندر بھی accessible ہے تو یہ پوری طرح سے legal example ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم third example کی اور پڑھتے ہیں یعنی کہ یہ example اس example میں ہمارے پاس ایک while loop ہے یہاں کوئی test condition ہم لکھیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک while کے اندر ایک variable بنایا ہے اس بار ہم نے variable تو بنایا ہے local level پر پر اسے method میں direct نہیں بنایا ہے ہم نے کسی local block while کے اندر اسے create کیا ہے تب ایسا variable کسے accessible ہوگا تو کیونکہ یہ while کے اندر create ہوا ہے اس لیے while کے اندر ہی باسی accessible ہوگا اور exactly جہاں declare کیا ہے اس کے بعد while کے اندر accessible ہوگا اب یہ کہاں پر accessible نہیں ہوگا یہ while کے باہر کسی کو بھی accessible نہیں ہوگا even while کے اندر بھی جہاں declare کیا ہے اس سے پہلے بھی accessible نہیں ہوگا تو while کے اندر اپنے یہاں code لکھا ہوا ہے تو اس code میں accessible نہیں ہوگا کیونکہ flow آپ کو مولم ہے top down order میں code run ہوتا ہے تو جو variable declaration کا moment ہے تب ہم نے اس variable کو introduce کیا اور اس کے بعد اس while loop کے اندر یہ accessible ہے پر outside while یہ جو ہم نے access کیا ہوا ہے یہ possible نہیں ہے یہ access بالکل بھی possible نہیں ہے تو while کے باہر کسی کو بھی accessible نہیں ہے تو یہ while کا local variable ہے while کے اندر accessible ہوگا now ہم ایک اور case دیکھتے ہیں یہ رہا ہمارا next example اس طرف کو جو example ہم نے create کیا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے if کے اندر ایک t نام کا variable کو access کیا ہے پر کیونکہ آپ کو معلوم ہے execution کا flow کیا ہوتا ہے top down order میں execute ہوتا ہے code تو اس کے according ebc کے اندر کے statements run ہوں گے اس کے بعد if statement test condition پاس ہوا تو آپ اندر آو گے پھر اس پورے انٹائر moment میں کیا کوئی t نام کا variable آپ نے create کیا ہے locally نہیں تو provided کہ class میں کوئی ایسا variable نہیں ہے تو یہ variable تو accessible نہیں ہوگا پر اگر آپ نے کہا کہ یہ variable تو ہم نے بنایا ہے لیکن یہ اس variable کو آپ نے create کہاں پر کیا ہوا ہے آپ نے method کے اندر create کیا ہے اور variable method کے اندر کس region میں accessible ہوگا method کے اندر accessible ہوگا اور declaration کے بعد declaration کے بعد method کے اندر accessible ہوگا ٹھیک ہے لیکن declaration سے پہلے وہ کسی کو accessible ہو سکتا ہے کیا تو جیسے کہ ہم نے اوپر والے diagram میں بھی دکھایا آپ کو کہ اس method کے اندر جہاں آپ نے create کیا ہے وہاں تو وہ accessible ہوگا پر declaration کے بعد declaration سے پہلے کے code part میں وہ accessible نہیں ہوگا تو اوپر یہاں کہیں بھی accessible نہیں ہوگا یہ fail ہو جائے گا اور یہاں پر آپ float variable بنانے کے بعد اس method کے اندر اسے access کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو purple color میں use کر رہا ہوں یہ دکھانے کے لئے کہ یہ وہ regionیں جہاں یہ accessible نہیں ہیں اور کچھ arrows باہر کی اور ہیں یعنی کہ اور کہیں پر یہ accessible نہیں ہے local variable کبھی بھی outside accessible نہیں ہوتا ہے now ہم اس next example کی اور پڑھتے ہیں یہ بہت important example ہے اس دھیان سے دیکھیں گے اس example میں ہمارے پاس ایک variable a ہے اور اسے ہم نے method کے اندر direct create کیا ہے ایسا variable method کے اندر accessible ہے جہاں آپ نے declare کیا ہے اس کے نیچے پورے انٹائر method میں یہ accessible ہے اور یہ deep down بھی اگر آپ جاؤگے تو بھی accessible ہے یہ بھی legal ہے آپ if کے اندر بیٹھ کے بھی access کر سکتے ہو if کے اندر جو nested block while ہے while کے اندر بھی access کر سکتے ہو while کے اندر بھی کچھ اور ہوگا nested تو آپ اس باہر والے variable کو اندر deep down access کر سکتے ہو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہے اور کیونکہ یہ method کا variable ہے اس لیے method کے اندر کہیں پر بھی آپ access کرو سبھی جگہ یہ access ہو جائے گا اور اب ایک اور آخری example میں دکھاتا ہوں تو اس example میں آپ دھیان سے دیکھو گے کہ ہم لوگوں نے ایک method بنایا ہے method کے اندر if test کیا ہے اور اس کا if block کے اندر ہم لوگوں نے while loop create کیا ہے یعنی کہ nested blocks بنائے ہوئے ہیں اور اس while کے اندر ہم نے ایک variable بنایا ہے m یہ variable کہاں accessible ہوگا کیونکہ یہ while کا local variable ہے while کے اندر accessible ہوگا لیکن while کے باہر کسی کو بھی accessible نہیں ہوگا یعنی نہ تو if کے اندر سے ہم اسے access کر پائیں گے نہ تو method apc کے اندر سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی variable جس nested block میں اس nested block سے باہر کہیں بھی کبھی بھی کسی کو بھی accessible نہیں ہے یہ allowed نہیں ہے لیکن جو باہر ہے method میں direct بنا ہوا ہے وہ deep down nested blocks میں accessible ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ deep down accessible ہے یہ تو یہاں پر میں نے اسے summarize کرنے کی کوشش کی ہے پھر بہت سے اور بھی example سے جن کے بارے میں آگے بات کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنی